نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کہا آج کے مکہ سماچار کے اس ویڈیو میں جیہاں دوستو مودی سرکار کی طرف سے بڑی اور مہاتپون خبر کی اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جس کی سٹیک جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انتھ تک بنے رہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لیے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دے گئے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپڈیٹ کی بات کریں ارے تو ویڈیانی کوکو کا بڑا خلاصہ پیپر کپ میں چائے پیتے ہیں تو ہو جائیے ساونہان جی ہیں پلاسٹک والی گلاس کو صحت کے لیے خطرناک مان کر ہم سبھی نے پیپر والے کپ میں چائے پینا شروع کر دیا تھا لیکن سچ یہ ہے کہ ڈسپوزبل پیپر کپ میں رکھی جانے والے چائے بھی آپ کی صحت کو بگار سکتی ہے ویڈیانی کوکو نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے جس کے مطابق یدی ایک ویڈی پرتی دن پیپر کپ میں عوصتاً تین بار چائے یا کافی پیتا ہے تو وہ پچھتر ہزار چھوٹے سوکشم پلاسٹک کے کڑوں کو نگلتا ہے ریسرچ میں اس بات کی پشتی ہوئی ہے کہ کپ کے بھی تر کے استر میں استعمال سامگری میں سوکشم پلاسٹک اور ان خطرناک چیزیں اپستیت ہوتی ہیں اور اس میں گرم ترل پدارت پروسنے سے پدارت میں پلاسٹک کے کڑ آ جاتے ہیں ایسے میں یدی کوئی ویکتی بار بار پیپر کپ میں چائے پیتا ہے تو وہ صحت کے لیے کافی نخصان دائک ہے اور آپ کو جلدی گھمبیر بیماری کا سامنا کرنا پڑا سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو زمین سے لے کر سمدر تک بڑی بھارت کی طاقت ریپورٹ میں ہوا خلاصہ چین پاکستان کے اڑے ہوش جی ہاں کرونا مہماری کے اس دور میں چین اپنے سبھی پڑوسی دیشوں کے ساتھ تناؤں کو بڑھا رہا ہے تتہا دوسرے دیش کی سیماوں پر نظر جمائے بیٹھا ہے لیکن بھارت سے مل رہے ہیں محتوط جواب سے چین کی پریشانی بڑھ گئی ہے تتہا وہ ٹینشن میں آ گیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق چین کے ساتھ سیما پر بڑھ رہے تناؤں کے بیچ بھارت زمین سے لے کر سمدر تک بھی زیادہ ستا قدور بنتا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ بھارت سرکار کے تینوں سیناؤں کو آدھنک اور شکتی شالی بنا رہی ہے بتا دے کہ پچھلے دو مہینے میں تل سینہ وائو سینہ اور نیوی کے لیے بارہ مسائلیں اور ہتیاروں کے ٹیسٹنگ کی گئی اس میں ڈرائگن ٹینشن میں آ گیا ہے کیونکہ بھارت نے جتنے بھی ہتیار اور مسائل کے ٹیسٹ کی ہیں وہ سبھی سفل ثابت ہوئے ہیں رپورٹ کے انصار آتمنیل بھارت ابھیان کو بل دیتے ہوئے بھارتی سرکشہ اور ریسرچ ایجنسیز نے بھی تے دو مہینے میں دنیا کو اپنی طاقت دکھائی ہے اتنا ہی نہیں بھارتی والوں نے ہر پانچوے دن کوئی نہ کوئی نئے ہتیار کا پریقشن کیا ہے آنے والے دیوں میں بھارت اور بھی آدھنک اور گھا تک ہتیار کا پریقشن کر سکتا ہے بھارت کی اس بڑتی طاقت سے بھارت کے دشمنوں کی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھا اس کے ہوش بھی اڑ گئے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو بزرگوں کو ایک فون کال پر ملے گی مدد موڈی سرکار لائیڈ نئی یوجنا جی ہاں کئی بار دیکھا گیا ہے کہ سرکار دوارہ پردت ویبھن لابوں کا فائدہ پرابٹ کرنے کے لیے بزرگوں کو ایک کچہری سے دوسری کچہری دوڑنا پڑتا ہے حالانکہ موڈی سرکار کی اس نئی یوجنا کے تحت سبھی کام مادر ایک کال پر ہو پائیں گے لانچ ہونے والی اس یوجنا کے تحت بزرگوں کے لیے مدد کرنے والی سرکاری ایجنسی اور انجیو کو کال سینٹر کے ساتھ جوڑا جائے گا جس کے بعد کال ریسیف ہونے پر ایک نشنی سمیمریادہ میں سرکاری ایجنسی یا انجیو دوارہ ان کی ضرورت پونڈ کی جائے گی شروع کے کچھ مہینوں میں اس یوجنا کو ٹرائل بیس پر رکھا جائے گا سماجک نے آئے اور ادھکارتہ منترالے سے جڑے ادھکاریوں کے انسار فیلحال دیش میں بزرگوں کے لیے کوئی بھی ہیلپ لائن نمبر نہیں ہے اس ہیلپ لائن نمبر کے چالو ہونے سے سرکار دوارہ بزرگوں کے لیے سنچالت کئی یوجناوں کا لاب وہ آپ آسانی سے لے پائیں گے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بجلی اوبھوکتاؤں کو نئے سال کا تحفہ ودیت نیم لاغو کرنے کی تیاری جی ہاں کرونا مہماری کے بیچ کے سرکار بجلی اوبھوکتاؤں کو اوبھوکتاؤں کو زیادہ دستاویز کی ضرورت نہیں ہوگی وہیں وطرن کمپنی کو شہری چیتر میں ادھکتام سات دن نگرپالی کا چیتر میں پندرہ اور گرامیڑ چیتر میں ایک ماہ کے اندر کنیکشن دینا ہوگا ایسا نہیں ہونے پر اوبھوکتاؤں کمپنی سے ہر جانے کی مانگ کر سکتا ہے اسی طرح بل اوبھوکتاؤں کمپنی کے لیے بھی وطرن کمپنیاں ذمہ دار ہوں گی اس کے ساتھ اوبھوکتاؤں کی شکایت نیوارن میں آسانی کے لیے سب ڈیویجن ششروع ہو کر ویمن اس طرح پر اوبھوکتاؤں کے پرتنیدیوں کے ساتھ اوبھوکتاؤں شکایت نیوارن فورم بنائے جائیں گے بجلی کنیکشن پھر سے جوڑنے اسطحان بدلاؤ نام و ان ویورن میں پریورتان لوڈ میں بدلاؤ اور ویدود آپورتی میں بارہ آدھی کے لیے ایس ایم ایس اور ایمیل الڈ سویدھاوی اپلبد کرانی ہوگی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو زمین سے ہوا میں مار کرنے والی کوک ریاکشن مسائل کا سفلتہ پور وقت پریکشن جانے خاصیہ جیہاں دیش لگاتار وکاس کے راستے پہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تازہ معاملہ بالاسور زیلے کا ہے یہاں کل زمین سے ہوا میں مار کرنے والی کوک ریاکشن مسائل کا سفلتہ پور وقت پریکشن کیا گیا ڈی آڈیو نے اس مسائل کو وکسٹ کیا ہے خوشی کی بات ہے کہ پریکشن کے دوران اس مسائل نے اپنے لکش کو بھید دیا بتا دیں کی بیتے مہینے بالاسور زیلے کے چاندیپور انترم پریکشن پریسر میں پرتوی ٹو بیلیسٹک مسائل کا سفل پریکشن کیا گیا تھا مسائل پریکشن کے بارے میں اچھی بات یہ ہے یہ پوری طرح سے سودشی ہے رکشہ منتری راجناہ سنگھ نے اس اپلبدی کے لئے جی آڈیو کے ویگیارکوں کو بدھائی دی ہے اس مسائل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے لکش کا پتہ لگانے اور اس پر نظر رکھتے ہوئے دھوست کرنے میں ماہر ہے اسی سینہ کی حملہ کرنے والی ٹکڑی کو ہوائی سرکشہ کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے شامل ہونے کے بعد سینہ کی طاقت اور بڑھ جائے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کرونا ویکسین سٹورج کا انتظام شروع ایک دن میں دس لاکھ ٹکے لگائے جائیں گے جی ہاں کرونا وائرس ویکسین کے اگلے سال کی شروعات تک لانچ ہونے کی امید ہے ایسے میں سرکار نے ویکسین کے سٹورج اور ڈسٹریبیوشن سے جوڑی تیاریاں تیز کر دی ہیں سرکاری اور نیجی ٹھکانے تلاشے جا رہے ہیں کول سٹورج پر فوکس ہے کیونکہ ادھکتر ویکسین کو ایک تیز تاپمان پر رکھنا اور ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے اگر تاپمان بدلہ تو ویکسین بے اثر ہو جاتی ہے ڈاکٹر وی کے پال کی اگوائی میں بنے ایکسپرٹ گروپ نے پہلے سے موجود کول سٹورج کو ماب کر لیا ہے اور کتنے ہی ضرورت پڑے گی اس کا انمان لگایا جا رہا ہے دوسری طرف اپولو ہسپٹل نے کہا ہے کہ وہ ایک دن میں دس لاکھ کرونا ٹیکے لگانے کو تیار ہے گروپ کے پاس ستر اسپطال ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اب سرکشت ہوں گے ریل یاتری اپرادھیوں پر نکیل کسنے کی تیاری ریلوے جی ہاں یاتریوں کی سرکشا کے ساتھ اپرادھیوں پر بھی نکیل کسنے کی یوجنا پر ریلوے کام کر رہا ہے ریلوے سٹیشنوں پر سیکیورٹی اینڈ سربیلانس سسٹم سے لیس کر کے وٹرینوں میں سی سی ٹی وی کیمبرے سے لیس کر کے اپرادھیوں پرشی کنجا کسا جائے گا نئی دلی پرانی دلی سمیں دلی کے سبھی ریلوے سٹیشن کو سیکیورٹی اینڈ سربیلانس سسٹم سے لیس کر دیا ہے ریلوے کی یوجنا ہے کہ اگلے دو سال میں ایک ہزار سٹیشنوں کو اس سسٹم سے لیس کر دیا جائے اس کے لیے نربحیہ فنڈ کو خرچ کیا جا رہا ہے اس سٹیشنوں کو انٹریگریٹی سیکیورٹی سسٹم سے لیس کیا جا رہا ہے ایک سو ساٹھ ڈگری پر موونگ سی سی ٹی وی کیمرے اور ہینڈ ویگیج سکینر کی سنخیہ بڑھائی جائے گی بم ڈیٹیکشن اور ڈسپوزر سسٹم میں بھی لیس کیا جائے گا راج دھانی کے سٹیشنوں پر اس کے لیے سی سی ٹی وی کنٹرول روم بھی تیار کیا گیا ہے ایسے سسٹم لگانے کی یوجنہ ہے کہ لاوار اس وسطو کو دیکھتے ہیں اسٹیشن پر بزر بجنے لگے اور اسٹیشن پر اسر سے آدھا کلومیٹر کی گتی ویدھیوں پر نظر رکھ کی جا سکے اس سے ریلی آتریوں کی سرکشہ بڑھے گی اور اپراجیوں پر لغام لگے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو چین کی دکتی رکھ دبا رہے ہیں موڈی خابو میں آ جائے گا آج کی ورطمان سمی میں چین پوری دنیا کے ساتھ بھارت کے لیے بڑی سمسیہ بنتا جا رہا ہے اس سمسیہ کو صرف پی ایم موڈی کی نیتی ہی روک سکتی ہے آج ہم آپ کو چین کی اس دکتی رکھ کے بارے میں بتائیں گے جس رکھ کو دبانے سے ڈرائیگن خابو میں آ جائے گا آپ کو بتا دے کہ پی ایم موڈی کا آت میں نربھر پلان چین پر بھاری پڑنے والا ہے اگر بھارت خود کو پچاس پرتیشت بھی آت میں نربھر کر لیتا ہے تو اس سے چین کی آرتک استدھی پوری طرح سے برباد ہو جائے گی اور بھارت ایشیا میں ایک بڑی مہاشکتی کے روپے ابرے گا تازہ ریپورٹ کے مطابق کرونا کہ اس دور میں بھارت کا گلوبل بزنس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے تو وہیں چین کے گلوبل بزنس میں تیزی کے ساتھ کمی آ رہی ہے جانکار بتاتے ہیں کہ چین کی دکھتی رگ اس کا بزنس ہے جو بھارت پر نربھر کرتا ہے موڈی دیش کو آت میں نربھر بنانے کے ساتھ ویدیشی نویش کا دیش میں آکرشت کر رہے ہیں اس کے تحت سیمسنگ اور نوکیا جیسی بڑی کمپنیاں بھارت میں موبائل بنانا شروع کر چکی ہیں اس سے چین کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے آنے دنوں موڈی کی نیتیاں چین پہ بھاری پڑھ سکتی ہیں ویسے دوستو آپ چینی سامان کا بہشکار کرتے ہیں یا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو سپریم کورٹ کا اتحاسی فیصلہ بہو کو ہے ساس سر کے پتی کی پتی میں ہی نہیں بلکی ساجہ گھر میں بہو کا عدیقار ہے جیدی کسی کارن پتی کا دھیانت ہو جاتا ہے تو تب بہو کو اپنے ساس ساس سر کے کے بھاو رد تیار کیا جائے گا جو دو سال میں تیار ہوگا اس کے نرمان کی لاغت لگ بگ دو کرو روپے آئے گی دوستو اگر آپ بھی آیودیہ میں بھاو رام مندر اور ہمپی میں بھاو ہنمان مندر بنانے سے خوش ہے تو ویڈیو پر ایک چھوٹا سا لائک ضرور دی دیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو چین پر بھارت کا ایک اور وار اب صرف بھروسیون کمپنیوں سے خریدے جائیں گے ٹیلی کام ایک کیوپنز سیما پر تناؤں کے لئے چین کے خلاف بھارت نے ایک اور قدم اٹھا ہے سرکار نے کہا ہے اب اس چیز میں چین کمپنیوں کا دب دبا ہے بدوار کو یہ فیصلہ کیابرٹ کمیٹی آف سیکیورٹی دوارہ لیا گیا ہے سرکار کی طرف سے کسی دیش کا نام نہیں لیا گیا ہے مطلب صاف طور پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ نشانہ چین پر ہے اس کا اثر ہواوی اور دی ٹی پر دیکھنے کو ملے گا ہواوی اے چھتر میں لگایا گیا ہے جرمینی نے بھی نگرانی بڑھا گی بتا دے لداخ کی گلوان گھاٹی میں ہو سنگرش کے بعد چین اور بھارت کرشتے بگڑے ہیں اس کے بعد بھارت نے سرکشہ کا جرمین 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 جرمین